مجھے خود سانس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم تھی بار بار چھنکیں آتی تھی ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا اور تقریباً پندرہ سال تک یہی مسئلہ رہا جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا طریقہ بھی بتلایا ہے یا نہیں ایک دن اتفاق سے ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے یہ معلومات نہیں تھی میرے لئے دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشیش سکل یعنی گریویٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو تب کرتا ہے یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی پھر کچھ ان کی ویڈیوز دیکھی تو معلوم ہوا ہے کہ میری اپنی پرابلم رائنٹائس والی الرجی کا بھی یہی آل ہے کیونکہ دماغی کمزوری کی ہی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے بارال وائی طریقہ تو یہی تھا کہ میں عزمہ کر دیکھ لیتا آپ یقین جانئے میری پندرہ سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو ایک ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا نماز تو الحمدللہ پڑھتا تھا لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کئی اذکار بالخصوص سو مرتبہ استقوار پڑھنے سے ہی پانچ سے دس منٹ کا سجدہ ہو جاتا اس سے اور کئی مسائل ہر ہوتے چہرے کو خون کی سپلائی صحیح طریقے سے ملنا شروع ہو جاتی جس سے چہرہ تازہ رہنا شروع ہو جاتا ہے بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہو گئے ہیں بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنا کم ہو گئے ہیں بلغم کا مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں کانوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے ہیں اور سات ہی سات آنکھوں کے نیچے گزشتا ایک سال سے کالے رنگ کے ہلکے نہیں دکھے کبھی اب مجھے سبحان اللہ یہ مزہ بھی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریاں اور نجانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا الرجی کے شلاف محصر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدے گاہ پر نظر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین ریزلٹ ملتے ہیں آئیکل کرونا سمیت بہت سی بیماریوں کا زور ہے یقین مانی ہے اگر آپ لمبے سجدے کرنا شروع کر دیں نماز کے بعد تو آپ کے پھیپڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں کیونکہ سجدے کے ایک ایسی پوزیشن ہے جس سے انسان کے لنگز بہت زیادہ بہتر طریقے پر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں آزمودہ بات ہے آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں لمبا سجدہ کم از کم پھیپڑوں کو طاقت ضرور دے گا اور اگر یہ باتیں بہت پہلے ہوتی تو شاید میں اپنی والدہ کو بھی بچا لیتا اور ان کی دماغی کمزوری کا مسئلہ بھی حل کروا دیتا ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم آپ یہ سب باتیں جان لیجئے اور اپنے بڑاپے کے لیے اور موجودہ بیماریوں اور وہاں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے اللہ آپ کا حمی و ناصر و مذہب اسلام زندگی ہے آخر میں حضرت علیہ السلام کا کول نکل کر دوں اگر انسان کو پتا چل جائے کہ سجدے میں کن کن نعمتوں نے اس سے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھا پائے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی عظیم ذات ہے وہ ذات خدا باریتالہ جس نے ایک سجدے میں اتنی شفاہ رکھی ہوئی ہے میری ویڈیو کو دیکھنے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے سجدے کو طبیل کیجئے اور مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کیجئے اور جو لوگ سجدے سے دور ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میرے پاک اللہ مجھ سے تمام لوگوں کو سجدہ کرنے کی توفیق کی نایت فرما اور لمبا سجدہ کی توفیق کی نایت فرما آمین یا رب العالمین